اب آتے ہیں ہم چناؤی پرکریہ پر جس کا ایک حصہ ہے چناؤ کے بدلتے طریقے آخر کیا تھے چناؤ کے بدلتے طریقے آج آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونک بوٹنگ مشین اتنا تھا ڈبا ہوتا ہے اس میں کینیڈیٹس کے چناؤ چن رہتے ہیں ایک بٹن کو دبا دیجئے اپنے آپ mathematical calculation calculator جیسے system computer جیسے system میں ہو جاتا ہے اور counting بھی ہو جاتی اس کے جریعے مدداتا امید واروں کے بارے میں اپنی پسند پر بٹن دبا دیتے ہیں لیکن شروع میں کیا ہوتا تھا شروع شروع میں اس کے لیے بڑا دوسرا طریقہ اپنائے گیا اور وہ طریقہ سن کے آپ کو ہنسی آئے گی کہ ایک ایک candidate کے نام سے ایک ایک box ہوتا تھا پہلے عام چناؤں میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر ایک مددان کے ذر میں پرتیک امید وار کے لیے ایک پیٹی اور اس پیٹی میں گلک میں جیسا چھید ہوتا ہے ایسا ہی چھید ہوگا مددان کرنے والا وقتی جائے گا اور جس وقتی کو مت دینا اس کی پیٹی کے سامنے جا کر کاغت کو گرا دے گا اور سب کو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کس کو مت دیا جو سویم میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ امید وار اور پارٹی کے لوگ پہنی نظر رکھتے ہیں کہ کون مجھے مت نہیں دے رہا ہے اور پھر بعد میں اس کو اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شروعات میں ایسی برائی اس حد تک نہیں تھی اس لیے پیٹیاں رکھی گئے اور کوئی انیچارہ بھی نہیں تھا مد پیٹی پر امید وار کا نام نہیں تھا کیونکہ ادھکتر لوگ عشق شد تھے تو چناو چن دیا گیا ہر مت داتا کو ایک خالی مت پتر دیا گیا اور اس کھالی مت پتر کو وہاں اپنے پسند کے امید وار کی پیٹی میں ڈال دیتا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے قریب بیس لاکھ سٹیل کے باکس بنے بیس لاکھ ان سٹیل کے باکسوں کو ڈھونا لے جانا وہ بھی تب جب آواغمن کے سادھن بھی سرل سگم نہیں تھے سڑکے نہیں تھی اندرونی علاقوں میں متدان کیندر تھے پہڑی علاقوں میں درگم علاقوں میں متدان کیندر تھے وہاں ان باکس کو لے کے جانا بڑا کٹھن کام تھا لیکن کام ہوا بیس لاکھ باکس بنے شروعاتی دو چناؤں کے بعد اس میں تھوڑا سا بدلاؤ آتا ہے اب مت پتر پر جو کھالی تھا اب وہ بھرا ہوا رہا ایک مت پتر پر سبھی امیدواروں کے نام اور ان کا چناؤ چن نام اور چناؤ چن دونوں پڑھنے والے نام پڑھ کے چناؤ چن دیکھنے والے نہ پڑھنے والے نہ پڑھ سکنے والے چناؤ چن کے ادھار پر اس پر اپنی مہر لگا دیتے تھے پھر مت پتر کو پلٹتے تھے اور اس کو ایک مت پیٹی میں ڈال دیتے تھے ارتا پہلے جہاں جتنے امیدوار اتنی مت پیٹی ایسا نہیں اب جتنے بھی امیدوار ہوں مت باکس ایک رہے گا بیلٹ باکس سبھی مت داتاؤں کو اپنا مت اس باکس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ان کی چھٹنی ہوتی تھی مت گڑھنا کے سمجھ چھٹنی میں سپوز اس باکس کے اندر ایک ہزار مت پتر ہوں جس میں سے پانچ سو کسی ایک دل کو تو پانچ سو کو الگ کیا کاؤنٹنگ کر کے دو سو کسی ایک دل کے وقت کہا تو دو سو ایسا کرتے ہوئے کاؤنٹنگ ہوتی تھی یہ والا جو طریقہ ہے ایک مت پتر ایک بیلٹ باکس یہ طریقہ چالیس سال تک اپنا آئے گیا عرصہ انیس سو سنتاون سے کے بعد چالیس ورشوں تک یہ پرکریہ چلی ادھکتر سمجھ تک یہی چلا لیکن دو ہزار چار میں پورے دیش میں ای وی ایم کا استعمال چالو ہوا جسے ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کہتے ہیں اور یہ ایک سفل پریوگ رہا جب تب اس پہ کئی لوگ وشیش کر پراجد دل اس کی نشپکشتہ پر سوال اٹھاتے ہیں لیکن اس کی ستتہ پر ادھکتر لوگ کا ابھی بھی وشواس ہے اور اس لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا اپیوگ ستت روپ سے لگاتار کیا جا رہا ہے اس یہ جو مشین ہے انیس سو بیاسی میں پہلی بار کیرل میں آئی تھی کیرل کے ایک ویدھان صفحہ میں اور دوسری بار نومبر انٹھانبے میں بیاسی کے بعد انٹھانبے میں اس کا اپیوگ ہوا تب سولہ ویدھان صفحہ کشتروں میں اس کا اپیوگ تھوڑے بڑے تر پر کیا گیا ایک پریوگ کے طور پر اس میں مدھے پردیش کے پانچ راجستان کے پانچ اور دلنی کے چھے ویدھان صفحہ سیٹیں تھی پہلی بار الیکٹرونک مشین کا اپیوگ ان راجیوں میں جب انٹھانبے میں ہوتا ہے تو کچھ ادھینیم میں کچھ بدلاؤ بھی ہوتے ہیں اور وہ سوہبھاوک بھی تھا کیونکہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس سے ہٹ کر جب ہم ای وی ایم کی اور جا رہے ہیں تو پرتی ندھت ادھینیم میں سنشدن کیا گیا اور مشین کے اپیوگ کو مانتہ پردان کی گئی جیسا میں نے پور میں بتایا دو ہزار چار انیس سو بیاسی میں پہلی بار اپیوگ لیکن دو ہزار چار میں پورے دیش میں پہلی بار اپیوگ کیا گیا آپ کو معلوم ایک جو ای وی ایم ہوتا ہے ایک مشین اس میں سولہ کینڈیڈیٹس کے لیے پرادھان رہتا ہے مانو سولہ کینڈیڈیٹس کے چناؤ چند اس میں بنایا جا سکتے ہیں اور اگلہ سے جیادہ ہوں تو اور ای وی ایم مشین رکھی جائے گی اس کے بعد اگلا بدلہ آتا ہے وی وی پی ای ٹی وی وی جیسے کہتے ہیں ہوں ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل یہ وی وی پیٹ کیا ہے مت داتا اپنا مت ڈالتا ہے کسی ایک کانڈیڈیٹ کے لیے کیسے سنشت کرے کہ اس کا مت صحیح جگہ گیا اس کا جو بٹن دبا وہ صحیح وی تک گیا ہے اس کی پسند دیدہ وی کو اس کا مت ملا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ووٹنگ مشین میں کچھ ہیرہ فیری کر دی گئی ہو تو نشپکشتہ پر پرشن پڑنے لگا تھا اس کو ہٹانے کے لیے اس شنکہ کو ہٹانے کے لیے وی وی پیٹ پرنالی کو اپیوگ کرتے ہوئے فیڈ بیک لینے کا ایک طریقہ اکتیار کیا گیا یہ فیڈ بیک ہے ایک وی وی پیٹ مدان مشین وں مداتا کو ستیابت کرنے کی انمت ہی مل جاتی ہے اور وہ سنشت کر لیتا ہے کہ اس کا ووٹ صحیح ڈھنگ سے ڈالا گیا یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا مشین کی نشپکشتہ پر مشین کی چفلتہ پر کسی طرح کا پرشن نہ اٹھے اس کے لیے سمبھاوی چناؤ دھوکھا گڑی یا خرابی کبھی کئی بار مشین یں خراب بھی ہو جاتی تو وی وی پیٹ اس معاملے میں ایک بہت اچھا ٹول ثابت ہوا یہ سنشت کرنے کے لیے کہ خراب مشین وں میں غلط طریقے سے مردان نہ ہو یہ جو مشین ہے اس کا اپیوگ 2013 میں پہلی بار جو انتیم لوگ سبح چناؤ تھا یہاں پہ سبھی جگہ وی وی پیٹ کا اپیوگ کیا گیا 2019 یہ بدلاؤ کی شنخلا چناؤ پدھتی میں بدلاؤ کی شنخلا میں ایک بہت اہم میل کا پتھر ہوتا ہے 2015 میں اور وہ ہے نوٹا کا پراؤ بھان نوٹا نوٹا آخر نوٹا کیا ہے یہ نن آف دی ابا کا سنگ شپ فارم ہے نن آف دی ابا ن او ٹی ارث اوپر یک میں سے کوئی بھی نہیں ای وی ای 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 چونکہ سولہ کا نام رہتا ہے انتیم نام اس میں رہے گا نوٹا کی روپ میں سمجھ لیجئے نوٹا ایک نام ہے اس لیجئے میں اس کوئی بھی نہیں دو ہزار پندرہ میں پورے دیش میں لگو ہوا دو ہزار تیرہ کے ودھان سوچناؤں میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں پہلی بار اسے اپلبد کرائے گیا دو ہزار اٹھارہ میں پہلی بار امیدواروں کے سمککش کا درجہ اس کو دیا گیا کلپنا کری ایسی ستھیتی جب کسی ایک نرواشن کھشیتر کی ادھکتر جنتہ نوٹا کو مت دے اس کا مطلب کیا ہوا دیش کی ادھکتر کی ادھکتر جنتہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے اس کھشیتر میں جتنے بھی امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اکشم وہ سب کے سب اچت نہیں ہیں 1918 میں یہ درجہ اس کو ملتا ہے اور ہریانہ میں ایک قدم اور ہریانہ چناؤ آیوگ نے لیا کہ یدی نوٹا کو سب سے زیادہ مت ملتے ہیں تو چناؤ پھر سے ہوگا جیتا ہوا پرتیاشی آیوگ گھوشت ہوگا اور پنہ مت دان ہوگا یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا اور تھا نوٹا کو ایک کینڈیڈیٹ مانتے ہوئے یدی نوٹا کو سب سے زیادہ مت ملے تو پورا چناؤ ایک طریقے سے رد اور پھر سے نیا چناؤ تب تک جب تک نوٹا کی سنکھیا کم نہ ہو جائے جو بھی پتہ سب سے زیادہ مت لیتا تھا اسے وزای گھوشت کر دیتے تھے اور نوٹا کے مت کے سنکھیا کے کوئی معنی نہیں تھے اب یہ معنی ہو گیا کم تک ہریانہ وزان طبہ میں یا ہریانہ راج میں اس کی شروعات ہوئی چناؤ میں کس پرکار بدلاؤ آئے چناؤ پرکار میں کی شروعات جو دو ہزار پچاس سے ہوتی ہے چناؤ آئے کے گھٹھن سے وہ کیسے دھیرے دھیرے اپنا روپ بدلتی ہے اور یہ روپ بدلنے کے پیچھے ایک ہی دیش تھا چناؤ پرکار کو بھرسک نشپکش بنانا بھرسک ایماندار بنانا سنشت کرنا چناؤ پر بڑھتا وشواش اس پورے بدلاؤ کی تھی اب ہم آتے ہیں چناؤ پرکار کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں دلگت راجنیتی بھارت میں راجنیتی دلوں کا ادھے کیسے ہوا Evolution of Party System in India جدی ہم بھارت کے تندر میں بات کریں تو راجنیتی دلوں کے وکاس کے ادھیان کو ہم دو بھاگو میں بانٹ سکتے ہیں پہلا بریٹش کال اور دوسرا ستنتر بھارت بریٹش کال میں بھارتی دل تھے کیا نشیت ہی تھے میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ 1935 بھارت میں لوگ تانتر پرکریہ میں ایک میل کا پتھر ہے کیونکہ اس میں بھارتی دلوں نے اور بھارتی مدلاتاؤں نے بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا تھا سرکاریں بنائی تھی کانگریس نے مسلم لیگ نے اور کچھ اند دلوں نے بھلے ہی سرکاریں زیادہ دن نہیں چلی دو تین ماہ ادھ تم لیکن ایک انبھو تو ہوا تھا اور یہ انبھو بعد میں ہمارے بہت کام آیا تو پہلے ہم پڑھتے ہیں بریٹش کال کے سمیہ کے راجنیت دل اور ان کا وکاس ارت ایولیوشن آب پارٹی سسٹیم دیورنگ بریٹش پیریڈ یہ اس لیے بھی سمبھو تھا یا ہوا پارٹیوں کا ادھر بریٹش کال میں کیونکہ بریٹن سویم لوگ تانترک دیش تھا دلی ویاستہ میں وشواس کرتا تھا دلگت راجنیتی وچار وچاروں پر آدھاریت تھی اور اس لیے نشت روپ سے اس کا اثر بھارت پہ بھی پڑا پہلا راجنیتی دل اکھل بھارتی کانگریس جس کی اس ستھاپنا 1885 میں ہوئی تھی اور اس ستھاپنا کا شرے ایک انگریج کو جاتا ہے اے اوہیوم اس کے پیچھے کیا اتحاس ہے اس اپ کہیں اور ادھین کریں گے کہ ایک انگریج کیوں بھارتی دل کی ستھاپنا کے پیچھے وہ بھی راشتری آندولن کا نترت کرنے والے دل کے پیچھے ایک انگریج ادھیکاری کو شرے کیوں دیا جاتا ہے فیل یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلا راشتری دل پہلا راجنیتک دل اکھل بھارتی کانگریج انیس سو چھے میں مسلم لیگ اور مسلم لیگ پہلی سامپردائق پارٹی سامپردائق مطلب دھرم آدھارت پارٹی وہ مسلموں کے لئے تھی ہندو مہا سامپردائق پارٹی تھی اور اکالی دل انیس سو بیس میں یہاں بھی سامپردائق تھے دھرم آدھارت دل تھے لیکن پہلا دل اکھل بھارتی کانگریس اور پہلا سامپردائق دل مسلم لیگ انیس چھے اس کے پیچھے انگریجوں کی بہت بڑی بھومکہ تھی دھرم آدھارت راجنیت دلوں کے ستھاپنا کے پیچھے بھارتی سامیوادی دل انیس سو بیس میں اور پھر سبح شنید بوش کے نترت میں فارورڈ بلوک جو کانگریس سے الگ ہوا تھا کانگریس کے ہی کچھ نتا کانگریس کے سمرتھا الگ ہو گئے تھے وچار دھارا کے آدھار پر اور سبح شنید بوش کے نترت میں انہوں نے ایک الگ گٹ بنایا تھا جسے کہا چاہا فارورڈ بلوک یہ دوسری پارٹ تھی اور ایک طریقے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ بلوک جو ہے وہ کانگریس سے کے ٹوٹنے کا پہلا دھڑ تھا گت ستر اسی ورشوں میں کانگریس کتنی بات ٹوٹ گئی اس کا ادھیان ہم اور آگے کریں گے لیکن اس کو شروعات کیا ہم بات کریں تو وہ سنیتہ جی سبح چندر بوس انیس سو اڑ تیس اس کے پیچھے کیا بیوشتہ تھی تو کمیرس پارٹی دوسری راشتری پارٹی بنی پھر فارورڈ بلوک آئی جو گیر دھارمک آدھاروں پہ کھڑی ہوئی رہی بات کھیتری دلوں کی تو اس میں یونین پارٹی جو پنجاب میں تھی جیسے اکالی دل پنجاب میں تھا لیکن دھارمک آدھاروں پہ تھا سوراج دل مہاراشت میں اور جیسٹس پارٹی تمیل لادو میں جیسٹس پارٹی تمیل لادو میں یہ تین خیتری پارٹی وں کا ادھار ہوتا ہے بریٹش کال میں تو ہم دیکھتا ہیں کانگریس اس کے بعد تین سامفردائق دل اس کے بعد فارورڈ بلوک یونین پارٹی سوراج دل اور جیسٹس پارٹی کل ملا کر اتنی پارٹیاں اس سمیں انیس سو سنیت الیس کے پہلے تک آ چکی تھی رہی سوطنتر بھارت کے سمیں کے دلی راجنیتی کے وکاس کی گاتھا تو اس کی شروعات ہم کر سکتے ہیں سوطنتر بھارت میں اکھل بھارتی کانگریس اور کمیونس پارٹی کیونکہ باقی جن دلوں کا میں نے جکر کیا ہے یہ اس تک سے یا گائب ہو گئی یا مسلم لیگ جیسی پارٹی پاکستان چلی گئی اکالی دل جرور بنا رہا تو اکھل بھارتی کانگریس اور سامیوادی دل راشتری ستر کے دل بنے رہے لیکن ستنتہ کے بعد نئے دل بننے ان کے ویبھاجن ہونے ان کے دھروی کرن کی پرکریہ جو شروع ہوئی وہ اب تک جاری ہے جیسا میں نے اشاروں میں کہا کانگریس دل نہ جانے کتنی بار ٹوٹ چکا ہے بھارت کے جتنے بھی ورطمان راشتری دل ہیں یہ طریقے کے جوڑ توڑ کا نچوڑ اور آنے والے سمیہ میں کوئی اشار نہیں جدی یہ راشتری دلوں میں پھر ویگھٹن ہو ویگھٹن کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں بہت سے آدھار ہو سکتے ہیں تو اکھل بھارتی کانگریس اور سامیوادی دل دو راشتری پارٹی 1947 47 کے باد اکالی دل کشتری پارٹی تھی اور وہ بھی سامپردائی کا دھار پر تھی تو راشتری پارٹیاں یہ ہی ستند بھارت میں اب آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ رکھیں گے کہ نئے دلوں کا بننا ان کا ویبھاجن ہونا اور دھروی کرن ہونا یہ ایک ستت پرکریہ بنی پارٹی کیا پارٹی کے تو رام رجvu پارٹین آگے دل سماجوادی سوشلسٹ پارٹی رام راج پریشد انیس وڈتالیس میں اور پھر اس کے بعد سماجوادی سوشلسٹ پارٹی بھی انیس وڈتالیس میں جو کانگریس سے الگ ہوئے اس کے بعد خیتری پارٹی ڈی ایم کے درویل منیتر کجگم 1949 اور پھر آتا ہے اسی ورش جو پرکریہ شروع ہوئی ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کے دوارا بھارتی جنسنگ جو انتتہ 1959 میں ستھاپت ہوتی ہے بھارتی جنسنگ کی ستھاپنا کا شرے ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کو جاتا ہے اور اسی ستھاپنا کا ورش ہے 1951 اس کا جکر وشیش روپ سے اس لیے بھی کرنا جلوری ہے کہ یہ وہی دل ہے جو ورطمان بھارتی جنتہ پارٹی کے مول میں ہے جیسا میں نے کہا لگوک سبھی راشتری دل ٹوٹنے کی پرکریہ سے وگٹن کی پرکریہ سے ضروری کرن کی پرکریہ سے گجرتی رہیں اور گجرتی رہیں گے لیکن مول میں ورطمان میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کے مول میں یہی بھارتی جنسنگ ہے جس کے سنستھاپا کو نیت سنگ کامن میں ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی تھے شری راج گوپالہ چارکنیترت میں ستن پارٹی 1959 اور 1969 میں بہت بڑے گھٹنا کرم میں 1979 وہی ورش ہے جب گاندی کا شتابدی ورش منایا گیا گاندی جی کا جب سووہ ورش منایا جارہا تھا ان کے جنب کا اسی ورش بھارت کی اکھیل بھارتی کانگریس پارٹی جس نے ستنطہ اندولن نے سب سے مہتپورن بھیمکہ نبھائی تھی وہ ایک بارنی کئی بار ٹوٹتی ہے 1969 میں اور اندرا کانگریس اور سنگتھن کانگریس کی ستھاپنا ہوتی ہے اندرا کانگریس جس کا نتش شیمتی اندرا گاندی کی سنگتھن کانگریس یا کانگریس آرگنائزیشن جس کا نیترچوشی نیجلنگ گپا کر رہے تھے 1973 بلراج مدھوک لوک تانترک مورچہ 1974 بھارتی لوک دل جس کے مکھیا تھے چودھری چرن سنگ جو بعد میں کچھ سمیہ کے لیے پسان منتری بھی بنے 1977 میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے اور وہ ہے جے پکاش نارائن کے آشیر واسطے ستھاپت جنتہ پارٹی یاد رکھیں گے جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھاپنا بہت باد میں ہوتی ہے جس کے مول میں بھارتی جنسنگ تھا ابھی میں بات کر رہا ہوں 1977 میں ستھاپت جنتہ پارٹی کی جس کا جس جو شری جی پرکاش نارائن کے آشیر واسطے ستھاپت ہوئی تھی یہ جو جنتہ پارٹی تھی یہ آپات کال کہ سماپتی کے بعد آپات کال کو ہٹانے کے بعد جو آم چنا ہوئے اس میں سامنے آئی اور شی جی پرکاش نارائن کا ورد حسط اس کو ملا ہوا تھا اور اس پارٹی میں کون تھے یہ پارٹی اچانک آئی کہاں سے نشط روپ سے ویبھرن دلوں کے کچھ لوگ نکل کے اس میں آئے تو سنگٹھن کانگریس عرصات کانگریس آگنائزیشن جن سنگ جس کی ستھاپنا شری شامس تساد مکھر جی نے کی تھی بھارتی دل اور سماجوازی دل یہ لوگ مل کر ایک نئی پارٹی کو جن دیتے ہیں جسے جنتہ پارٹی کہا گیا اور یہ اس کی ستھاپنا ہوتی 1977 میں 1979 میں دوربھاگے سے اتنے اتنے ساہ سے اس پارٹی کا وگٹن شروع ہو گیا ستہ کی بھوک میں اس کے اندر آئے ہوئے ویبھرن دلوں کے جو گھٹک تھے ان میں تکراؤ ہوا تکرار ہوا اور وگٹن شروع ہوا جو شلط لاب آگے چلتا چلا گیا اور جنتہ پارٹی کا وگٹن 1916 تک تین بھاگوں میں ہو گیا پہلا جنتہ پارٹی دوسرا لوک ڈل چرن سنکھ کا اور تیسرا بھارتی جنتہ پارٹی تو جنتہ پارٹی لوک ڈل اور بھارتی جنتہ پارٹی کسی سمیہ میں جنتہ پارٹی کا گھٹک تھے انگ تھے حصے تھے اور جنتہ پارٹی کی ستھاپنا آپات کال کے ہٹنے کے بعد ہوئی تھی یاد رکھئے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا جکر پہلی بار ہوتا ہے 1980 میں اس بھارتی جنتہ پارٹی میں وہی صدہ سے تھے جو لوگ ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کے جانسنگ کے صدہ سے تھے اسی وچار دھارہ کے لوگ اس میں شامل تھے 1989 میں جنتہ پارٹی لوگ ڈل اور جن مورچہ جنتہ پارٹی لوگ ڈل اور جن مورچہ مل کر ایک نیا ڈل بناتے ہیں کہلاتے ہیں جنتہ ڈل جس کا نترت وشنات پتاپ سنگھ کرتے ہیں پرہان منتری بنتے ہیں اور پھر منڈل آئیوکی گھوشنا کرتے ہیں جس کا اتحاص آپ کہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو 1989 میں جنتہ دل کا گھٹھن اس میں جنتہ پارٹی شامل ہوتی ہے جن مورچہ شامل ہوتا لوگ ڈل اور 1990 میں یہ جنتہ دل پھر ٹوٹ جاتا ہے جنتہ پارٹی اور جنتہ اس اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں راجنیتک دلوں کا ادھے پھر ٹوٹندر بھارت میں وگٹن دروی کرن یہ ایک ستت پرکریہ رہی ہے کتنی یہ اچت ہے کتنی گیر اچت گیر واجب یہ دوسرا بندو ہے لیکن یہ بات اس پشت ہے کہ وچاروں کی راجنیتی سے ہٹ کر ستتہ کی راجنیتی کو زیادہ حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں ہاں اگلے بندو میں جانے سے پہلے ایک چیز آپ کو اور سمجھ لینا جروری ہے مکھے پارٹیوں میں کانگریس کی ستھاپنا 1885 آپ یاد رکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھاپنا 1980 یاد رکھیں یہ مہتپورن ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جڑ ہے وہ بھارتی جنسنگ میں ہے جس کے ستھاپک تھے ڈاکٹر شامو پرساد مکھر جی اب ہم آتے ہیں اگلے بندو میں اس بندو پر جو اس ادھیائے کا کینڈر ہے ارثات پہلے تین چناؤں میں کانگریس کا پربتو کانگریس کا ورچس آپ نے اتنی ساری پارٹیوں کے نام چنے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا کہ کس پیکار وگٹن ہوتا چلا گیا دھروی کرن ہوا آدھی آدھی لیکن جب آپ ان کے ورشوں کو دیکھیں گے ان کی ستھاپنا کے ورشوں کو تو آپ پائیں گے کہ 1967-68 تک کسی بھی طرح کا وگٹن نہیں ہوا تھا پارٹیوں کا دھروی کرن نہیں ہوا تھا 1952 سے لے کے 1967 تک آپ کیول ایک ہی پارٹی کا نام چنتے ہیں اور وہ ہے اکھل بھارتی کانگریس پارٹی کچھ کھیتری پارٹیاں جرور ہوئیں لیکن ان کا نہیں کے برابر تھا کانگریس کے وشال ورکش کے نیچے یہ پارٹی بہت نگنی تھی ان کی اپسٹھتی نگنی تھی پہلا ہم چناؤ 1952 جیسے میں نے بتایا چھے ماہ چلا ابھیان متدان متگڑنا اس ساتھ سے لوگ بھاگ لیتے ہیں گرامیر متداتا شہری متداتا سے جیدہ بھاگ لیتے ہیں اور دیشی اور ویدیشی پترکار آشر چکت ویدیشی راج دھکش آشر چکت کہ اتنی گریبی اور اتنی اشکش سے جوج رہی بھارتی جنتہ نے لوگ تنتر کے اس مہا کمبھ میں کس خوبی سے اپنا دائیت نبایا ہے اس کی بھوری بھوری پشنسہ ہوتی ہے چونکہ اس چناؤں کا زیادہ کام انیس سو باون میں ہوا اور متگڑنا کے بعد ویجای امی دواروں کی گھوشنہ باون میں ہو اس لئے باون کا چناؤں کرتے ہیں پہلے عام چناؤں سے کسی کو شاید یا چمبھ ہوا ہوا آشر یہ تھی کہ راشتی کانگریز یہ چناؤں پارٹی ہو گیا اس کانگریز پارٹی کے پیچھے سوادینت سنگرام کی ویراثت تھی یہ اس کی سفلتہ کا ایک بہت بڑا کارن تھا اعتحاس ویراثت کی وہ پارٹی ہے گرامینوں کی نظر میں یہ وہ پارٹی مانی گئی جس نے دیش کو ستنت دلائی گرامینوں کی نظر میں یہ وہ پارٹی مانی گئی جس میں گاندھی تھے گرامینوں کی نظر میں یہ وہ پارٹی مانی گئی جس میں سبھی ویچاروں کو سماہت کیا جانے کی خشمتہ تھی پہلے ارام چناؤں میں اتنی بڑی سفلتہ کی بات کریں اور پہلا کارن اس کی اعتحاسی ویراثت دوسرا کارن اس کی لوک پری تھا اسی کارن اور تیسرا کارن اس کا سنگتھن ایک ماتر پارٹی جس کا سنگتھن پورے دیش میں تھا سنگتھن کے مانے کیا سنگتھن مطلب آرگنائزیشن گاؤں گاؤں تک اس کی پہنچ تھی اس کے کار کرتا تھے اس کے ویچار وہاں تک پہنچ چکے تھے اندرونی علاقوں میں بھی لوگ کانگریس نام جانتے تھے اور اس سے جڑو ہوئے لوگ جو ستنتہ اندولن میں بھی تھے پورے سمرپت تھے تو سنگتھن ایک بہت مہت پورن کارن تھا باقی پارٹیاں کھڑی تو ہوئی کوئی نئی پارٹی شیطر کے اندرونی علاقوں میں ہو جسٹس پارٹی بنی فارورڈ بلاک بنا جو بھی پارٹیاں بنی ان کی کوئی ایسی ہیرارکی نہیں تھی جس کے مادیم سے گاؤں کے اندرونی علاقوں تک پہنچا جائے اور جیسا میں نے کہا پہلے چناؤں میں گرامین مددات نے بڑے ساتھ سے بھاگ لیا شہری مددات کی پرنام تو ایک کارن کی سفلتہ کا اس کا سنگتھن اگلا کارن گاندھی کا نام کانگریس سے جڑا ہوا تھا اس کے بعد اگلا کارن جوالہ لہر شاہ میں اس پارٹی میں تھے وہ ہی دیش کے ایک بہت بڑے نیتہ تھے اس پارٹی میں خود جوالہ نہرو جن کے پاس ایک کرشمائی وقت اور لوک پری لوک پریتہ کی امیج تھی کرشمائی وقت بہت بڑی بات تھی اگلا کارن کی سفلتہ کا نہرو دوارہ چناؤ کی اگوائی اور نہرو دلی میں نہیں بیٹھے رہے چناؤ پرکلیا میں انہوں نے اسی اتصال سے بھاگ لیا جس اتصال سے رہنیتک پارٹیوں کو بھاگ لینا چاہیے پورے دیش میں چناؤ پرچار کیا اور ایسا کیا مانو کی ویروضی دلوں کے ساتھ برابری کی ٹکر ہو ارث مان کے نہیں کرنے میں بہت عام بھومی کا نبھائی لوگ تندر کو جمینی سطر پر پہنچانے میں بہت اہم بھومی کیونکہ دور دراج خیتروں میں نہروں نے جا کے جو بھاشر دیئے پرچار کے لئے جو جو طریقے اپنائے لوگ تانترک طریقے ویروضی دلوں نے اس کا بھی انسرن کیا سیکھا جب چناؤ پرنام گھوشت ہوتے ہیں تو کانگریس کی بھاری جیت اس سے بہتوں کو آشیر ہوا فور ایٹی نائن سیٹوں میں چناؤ ہوئے جس میں تین سو چون سٹھ میں کانگریس جیت تی ہے ارثہ ایک سو بیس سے ایک سو پچیس سیٹ کانگریس نہیں جیت پائے اس کے معنی کیا ہوئے بہت آگے نمبر دو اور نمبر ایک کے بیچ میں سیٹوں کا بہت بڑا انتر آپ سوچی دیکھئے گا جس کا جکر میں کروں گا بہت آگے چلی گئے اور جہاں تک سیٹوں پر جیت حاصل کرنے کا سوال ہے کمیونس پارٹی دوسرے ستھان پہ رہی وہی کمیونس پارٹی جس کا آج کوئی اسٹر لگ حق نگن حق وہ انیس سو باؤن کے چنان میں دوسرے ستھان پر اور انتر کتنا کانگریس کو جہاں تین سو چون سٹھ سیٹیں وہاں کمیونس پارٹی کو بیس بیس بائس سیٹوں سے ہی سنتشت ہو بیرودھی دلوں کے بارے میں بات کرنے کے باد سنگشفت میں آپ کو ان کی بھومکہ بتانا ضروری ہوگا کیا بھومکہ رہی پہلا سدھانتوں کے بل پر کانگریس کی نیت اور ویوہاروں کی کڑی آلوچنا کرتے رہنا اور جیسا میں نے کہا بھاشر دینے میں واد ویوات کرنے میں ویروضی دلوں کے نیتا کسی سے کم نہیں تھے تارکک طریقے سے ویوات کرنے میں انہیں مہارت حاصل تھی اور یہی لوگ تنت کے لئے بہت آوشک بھی تھا دوسری بھومکہ جو ویروضی دلوں نے نبھائی وہ تھی کہ شاسک دل پر انکش ان دلوں کے کارن لگا شاسک دل کی نرنگ کشتہ تانہ شاہی پر لگام لگانے کا بہت مہت پون کار ان دلوں نے کیا کانگریز کے بھی شکت سنتولن کو بدلنے میں شکت سنتولن کو میں بدلاؤ لاتے رہنے میں ویپکشی دلوں کی بھومی کا بڑی اہم رہے کیونکہ کانگریز سے ہی کئی لوگ نکل کر نی نی دل بناتی رہے تیسرا روپ اس کے بھومی کا کی بات کریں ویروزی دلوں کی تو تیسرا ہے لوگ تانترک راجنیت وکلپ جو ایک اچھے لوگ تانترک کے لیے بہت اہم بندو ہے وہ ان ویروزی دلوں نے دیا اور اس تکار جو شبد میں بار بار بول رہا ہوں لوگ تانترک ویوستہ کو جمینی شطر پر بڑھایا لوگ تانترک راجنیت وکلپ اس سمیں جو شہشوہ وستہ میں جو دل تھے آج وہ ستہ میں ہم جنسنگ کی بات کر رہے ہیں جو جنسنگ انیس سو بامن پچاس میں جس کا جن ہوا آج وہ ستہ میں ہیں اور کئی ورشوں سے ستہ میں رہی ہے چاہے وہ کیندر میں چاہے راجیوں میں تو اس وقر ان کی بھومکہ کو نکارہ نہیں گا سکتا راجنیت وکل کے روپ میں انہوں نے جو کام کیا چوتھی بھومکہ شروعاتی سالوں میں کانگریس اور پکشی دلوں کے نیتاؤں کے بیچ جو گہرا سممان تھا جس کے بہت سے کارن تھے اس سممان کے پرنام شروع ایک اچھی پرمپرہ لاغو ہوئے اور اسی پرمپرہ کا پرنام تھا کہ کانگریس اتنا بھاری بھرکم ورچس ہوتے ہوئے بھی تانہ شاہی رویہ اپنانے سے دور رہی اور انتم ہے کہ وپکشی دل کے کچھ نیتاؤں کو سرکار میں بھی شامل کیا جانا یعنی ان کی ایسی بھومکہ بھی تھی کہ وہ سرکار میں رہتے ہوئے بھی وپکشی دل کے ہوں اور اس وقار ہم دیکھ ان کا سرکار میں رہنا اور وپکشی دلوں کی آواز کو رکھنا یہ ایک سوہم میں ایک بہت اچھی لوگ تانترک ویوستہ کا شاندار دارن چنانوی راجنی تکیاری بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی 37.36 پرتیشت بھوٹ پاتی ہے جنتہ کا which is the highest بھوٹ شیر جو ادھکتم بھوٹ شیر ہے کسی ایک پارٹی کے دوارہ 1989 کے بعد یاد رکھیں گے 1989 یعنی VP سنگھ کے پردھان منطرت کے اقال جب منڈل کمیشن لاغو ہوتا ہے منڈل آیوگ آتا ہے اور other backward classes کے category کے لیے آرکشن کا پرادھان آتا ہے جس کو لے کر پورے دیش میں بھوچال مچتا ہے اس سمیہ کے بعد سے لے کے اب تک میں سب سے زیادہ ووٹ شیئر کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں آئی ہے اور 303 سیٹیں جیتی ہے اس پرکار اس نے اپنی سیٹوں میں اور بڑھاوا کیا ہے اس کے اس کے پاس 545 میں ایک بہت بڑی سنکھیا ہے تو لنا کریں کانگریس سے وہاں کال اس کال کا جسے ہم ورچسو کا کال کہتے ہیں جہاں اس کے پاس 364 367 371 سیٹیں تھی اس چناؤں میں اس کی سنکھیا گھٹ کر سیٹوں کی سنکھیا گھٹ کر ماتر 52 ہو گئی اور اس مقار جو ورچسو کانگریس کی اس سمیہ تھی کموں بیش ویسی ورچسو پسلے گھٹ پندرہ ورشوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے آج کانگریس کی ہر ستیتی ہو گئی کہ دست پتیشت سیٹ بھی اسے نہیں ملی ہے جو کی آوشک ہے اس بات کے لیے کی ویروضی دل کا نیتا اس دل سے آتا ہے جو دست پتیشت سیٹ جسے لوگ سبھا کی ملتی ہیں اور ویروضی دل کے نیتا کو لوگ سبھا کے منطری کا دردہ ملتا ہے دربا کے کانگریس کا یہ ہشر ہوا ہے کہ اسے دست پتیشت سیٹ نہ ملنے کے کارن ویروضی دل کے نیتا کے پد سے بھی ونچت رہ گئی کانگریس کے نترت مدی یو پی اے ہے یونائٹیڈ پروگریسی ایلائنس اسے انکانبے سیٹ ملی ہیں باون کانگریس کو اور شیش سیٹ ایلائنس کو کل سیٹ انکی انکی انکانبے ہو گئے اس کے علاوہ ایک تیسرا گھٹ ہے ڈی پھر ڈی ایلائنس 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 ملتی ہیں ادھیا کے پرارم میں ہم نے جن بندو کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان بندو پر ادھین ہو گا امید ہے وہ سارے بندو اب آپ کو سپشت ہو گئے ادھارن کے لیے پہلا بندو تھا چناوی راجنی تی کے پہلے دشک کی باتوں پر گور کون کون سی باتیں تھیں دوسرا بندو ایک سوطنتر اور نشپکش چناو پرنالی کی استھاپنا جس میں چناو آیو مکھ تھا تیسرا آجادی کے بعد کے شروعاتی سالوں میں کانگریس کا دب دب اور اور چوتھا اور انتیم وپکشی دلوں اور اس کی نیتیوں کا ادھ بھاؤ یہ چاروں بندو آپ کے اس ادھیائے کے سماپتی ہوتے ہوتے پورے کر لیے گیا ہیں کانگریس کی سفلتا کہ کارنوں کی بات کریں تو ایک بہت بڑا کارن تھا اس کے ویبھن گٹوں میں تال میل اور سہن شیلتا اگر کوئی سمون نا خوش تھا تو ابھی وہ پارٹی میں بنا رہتا تھا پہلی بات دوسری بات پارٹی کو چھوڑ بکشی کی بھومکہ سے باہر رہ کر دوسرے سمہوں سے لڑنا اسے اتنی لگتا تھا تیسرا کانگریس کی گٹ بندھنی سبحاؤ جسے میں اس طریقے سے کہوں گا کانگریس کے سبحاؤ میں تھا گٹ بندھن کی نیتی تو اس کا جو گٹ بندھنی سبحاؤ تھا اس کی جو گٹ بندھن میں شامل ہو جائے اس نے بھی کانگریس کو برچس کو بنائے رکھنے میں اہم بھومکہ نبھائے اور چوتھا ہے سلح کی نیتی سمجھوتے کے راستے پر چلنا اور سرو سما ویشی ہونا جو کسی بھی ایک گٹ بندھن کی وششتہ ہوتی ہے اس کا پرارمبک کال میں کانگریس نے بخو بھی پالن کیا کانگریس کے پربھت کی جو پرکریتی کو جس طریقے سے ہم نے سمجھا اسے ہم کچھ اس روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں خاص کر جب ہم تلنا کریں انہ دیشوں کے ساتھ بھی تو اور پشت ہو جائے گا جس میں پہلے ہے کانگریس کے پربھت کی اس تھی انہ دیشوں میں ایک پارٹی کے پربھت اور بھارت میں ایک پارٹی کے پربھت میں انتر کیا تو انہ دیشوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگ تنتر کی قیمت پر ایک پارٹی کا پربھت رہا اور اس میں ادھارن ہے چین کیوبا سیریہ سمیدھان میں صرف ایک ہی پارٹی کے لیے انمتی تھی دوسری اور بھارت کی ادھی بات کریں تو ایک پارٹی کا پربھت لوگ تنتر پرست میں ہوا لوگ تنتر طریقے سے ایک پارٹی سامنے آئی تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے اور اس کو ہم دو بندوں میں دیکھ سکتے ہیں مکھ اور نشپکش ماحول میں ایک کے بعد ایک چناؤ ہو نا ایک کارن تھا دوسرا کارن تھا کانگریس ایک سگٹھت پارٹی تھی اور تیسرا تھا آجادی کے اندولن کے دوران اس کی جو اتحاس بھوم کا تھی یہ تین بندو ہوئے جہاں تک اندیشوں کی بات ہے اس میں ایک اور بندو ہم جوڑ سکتے ہیں وہ ہے میان مار بیلاروس اور ایروٹریا ان دیشوں میں جو ہے شاعتن ویوستہ کہنے کو لوکتانترک لیکن سین اوپائیوں کے بل پر پاکستان میں بھی بہت بار ایسا ہوا جب تتھا قطط لوکتانترک ویوستہ کے نام پر فوج کے کراتے ہاں یہ کتی نشوکش نہیں چھے